من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسنہ احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَكْفَالُهَا صدق اللہ العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ قولی ربی اسر ولا توسر وطممم بالقید آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں کہ کیا یہ قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے صدق اللہ یا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا یہ قرآن میں غور وفکر نہیں کرتے اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَكْفَالُهَا یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں کو غور وفکر کی جانتے ہیں کہ غور کرو غور کرو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم غور ہی نہیں کرتے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آرہ رہی ہے جب آرہ رہی ہے جب آرہ رہی ہے آپ سے تو ایسے لئے ہیں جہاں آپ کے سامنے آئی ہیں اور ایسی وہ باتیں ہیں جب آرہ رہے ہیں سنتے آرہے ہیں دیکھیں آرہے لکھیں سنبل آپ کو دی تھی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کلمہ میں استعمال کرتے ہیں تو محمدن کے طور پہ ان سے پڑھتے ہیں استعمال کرتے ہیں ۔ جب اسے آپ آزان میں سنتے ہیں اس اسم کو تو محمداً ہالتِ نصب میں سنتے ہیں اور جب ضروف شریف پڑھتے ہیں تو اس اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ حالت محمدن کے طور پہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں کبھی اتنے عرصے میں غور ہی نہیں کیا سوچا ہی نہیں کہ یہ محمدن محمداً اور محمدن ایسے کیوں پڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی سے پوچھنے کی کوشش کی اب جا کے کہیں ہمیں پتہ چلا ہے کہ اچھا یہ اسم کی تین عرابی حالتیں ہیں اور ان تینوں عرابی حالتوں میں محمدن محمدن اور محمدن اسم کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے صرف اس کی حالت بدلی ہے اور یہی ہم نے عراب کو ڈیفائن کیا تھا کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی عراب کہلاتی ہے تو الحمدللہ عراب ہمارا میں امید کرتا ہوں کہ کافی پکا ہو گیا اور اسم عراب اور زمائر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ دو ٹاپکس آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کافی حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں اور جب سے ہم نے فیل پڑھنا شروع کیا فیل کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے لئے قرآن مجید اور زیادہ کھل گیا ہے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگی ہیں لیکن آپ جو جو آگے جائیں گے اور آپ وزید چیزیں پڑھیں گے تو آپ اور حیران ہوں گے کہ ان ٹاپکس کے پڑھنے کے بعد قرآن مجید ایک اور انداز میں آپ کے سامنے کھل کر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بس ان عباب کے بعد ہم وہ چند ٹاپکس جو ہیں وہ پڑھیں گے تو مزید بھی ابواب میں ہم نے کل باب شروع کیا تھا باب تفاعل باب تفاعل نام سنتے ہی ماضی تفاعلہ اور مزارے یا تفاعلو یہ آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے اور پھر ہم نے اتنی پریکٹس الحمدللہ کر لی ہے کہ کسی بھی مادے کو کسی باب میں استعمال کر کے ماضی اور مزارے کا پہلا پہلا سیخہ کیسے بنانے اگر تو وہ فیل صحیح فیل ہے تو بالکل گردان نارمل ہے اور اگر کہیں غیر صحیح ہے تو غیر صحیح کے چند رولز ہم یاد کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے لئے گردانیں جو ہیں وہ اتنی مشکل نہیں رہتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ وہ ہمیں مزید آگے بھی لے کے جائے گا بس اللہ سے دعا کرتے رہے مزید کچھ مادے باب تفاعل میں ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنا اگلا باب شروع کر سب سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا کچھ ٹیکس تلاوت کیا ہے اس کے حوالے سے مادہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ڈال با اور را کیا بن گیا تدبرا تدبرا یتدبرو تدبرا یتدبرو تدبر تدبر تو گردان انشاءاللہ بڑی آسانی سے ہو جائے گی تدبرا تدبرا تدبرو تدبرت تدبرتا تدبرنا تدبرتا تدبرتما تدبرتم تدبرتی تدبرتما تدبرتن تدبرتو تدبرنا تو یہ گردان انشاءاللہ پوری ہوگی تو سیخہ بس پہچانے آپ یتدبرو تدبر کے معنی آپ کو پتا ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں تدبر کرنا غرفی کرنا جی سیخہ پہچانے یتدبرو جمع مذکر کا سیخہ ہے اونا ساؤنڈ جو ہے جمع مذکر کی ساؤنڈ ہے اس میں بھی یہی آتی ہے فیل میں بھی یہی آتی ہے فیل میں غائب کہ سیخہ میں ہم نے ترجمہ کرنا ہے یا حاضر کے اس کے حوالے سلامت مذارے ہمیں بتائے گی اگر یا ہوگی تو غائب اور تا ہوگی تو حاضر تو یتدبرو وہ غور و فکر کرتے ہیں یتدبرون القرآن اب دیکھیں اردو میں ہم میں کی پریپوزیشن لگا رہے ہیں وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں جبکہ عربی میں پریپوزیشن نہیں ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ یتدبرون فیل قرآن بلکہ سمپل مفہول ڈائریکٹ آ رہا ہے یتدبرون القرآن وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں اب میں کہنا چاہتا ہوں وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تو مذارے کو منفی بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں لا لگا دیتے ہیں لا یتدبرون القرآن اب اس کو میں سوالیہ بنا رہا ہوں کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے اور مزید لفظ ایڈ کر رہا ہوں تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تو کے لئے فا لگتا ہے اور میں بتا چکا ہوں کہ فا حمزہ کے بعد آتا ہے اور حل سے پہلے آتا ہے تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں ہاں جی اسی معنی میں ایک مادہ اور کر لیتے ہیں ہاں جی مادہ ہے میرا فا کافرا جی تفکرا اور مزارے کیا بنے گا یتفکرو تفکرا یتفکرو تفکر تفکر بھی یہی ہے آپ کا غور و فکر کرنا کردان بھی الحمدللہ ہو جائے گی سیخہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہچانی ہے یتفکرونا جمع مذکر غائد وہ غور کرتے ہیں وہ تفکر کرتے ہیں اب یہاں جو ہے تفکرا یتفکرو یہ فی کے سامنے لگتا ہے عربی میں یتفکرونا فی خلق السماواتی وَلْأَرْضِ یہ تفکروں نا وہ تفکر کرتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں کس میں آسمان و زمین کی تخلیق میں تو بڑا پیارا مقام ہے قرآن مجید کا بے شک فی خلق السماواتی والارضی آسمان و زمین کی تخلیق میں وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَنَّهَارِ اور رات اور دن کے آنے جانے میں لَآَيَاتٍ یقیناً نشانیاں ہیں لِعُلِ الْأَلْبَاب عقل والوں کے لئے اب یہ عقل والے کون ہیں قرآن مجید عقل والے کنے کہہ رہے ہیں اللہزینہ یہ وہ لوگ ہیں جو يَذْكُرُونَ اللَّهَ ذَكَرَةْ يَذْكُرُونَ یاد کرنا يَذْكُرُونَ یاد کرتے ہیں اللہ اللہ کو اللہزینہ يَذْكُرُونَ اللہ یہ لوگ یاد کرتے ہیں یاد رکھتے ہیں اللہ کو قیاماً کھڑے ہوئے اب یہ پورشن ہمارا کرنے والا ہے کہ یہ قیاماً حالتِ نصر میں کیوں استعمال ہوا ہے مطلب آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ فیل کے واقع ہونے کے وقت فائل کی یا مفہول کی حالت کو بیان کرنے کے لئے قسم حالتِ نصر میں لائے جاتا ہے انشاءاللہ اسے ہم آگے پڑھیں گے تو اللہ 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 یزکرون اللہ قیاماً وَقُعُودًا کھڑے بھی اور بیٹھے بھی وَعَلَا جُنُوبِهِمْ اور اپنے پہلوں کے بل بھی یعنی لیٹے ہوئے بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور غور وہ فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب ما خلقتہ حاضا باطلا تو نے یہ سب کچھ بے کار بے مقصد پیدا نہیں کیا سبحانکہ تو پاک ہے اس سے پاک ہے تو کہ کوئی کام ابس کرے بیکار کرے فَقِنَا عَزَابَ النَّارِ بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچے اب دیکھیں بڑی گہری آیات ہیں یہ انسان آسمان و زمین کی تخلیق میں جب غور کرتا ہے تو یہ ٹینشن اسے نہیں ہے یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کس نے پیدا کیا اسے پتا ہے کس نے پیدا کیا یہ تو کافر بھی کہتے تھے قرآن مجید بہا پر کہتا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا لَيَكُوْ لُنَّ اللَّهِ تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا تو پیدا کرنا کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا یہ مسئلہ نہیں ہے اصل سوچنے والی بات ہے کہ یہ کس لیے پیدا کیا کہ کس کے لیے پیدا کیا تو انسان جب غور کرتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے آسمان زمین سورہ چاند دن رات جانور پھل درخت یہ سب کس کے لیے پیدا کیا ہیں انسان کے لیے یعنی یہ سب کے سب جو ہیں انسان کو سر کرنے میں لگے ہوئے اس کی خدمت میں لگے ہوئے یعنی ان کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے گرمی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے سردی کا فائدہ کس کو ہوتا ہے یعنی بارش کا فائدہ کس کو ہے فلوں کا فائدہ سارا کا سارا ہمارے لیے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے ہمارے لئے پیدا کیا تو یہ تیہ ہے کہ اس نے پیدا کیا اور یہ غور و فکر کے بعد کہ یہ ہمارے لئے پیدا کیا یعنی ماں خلقتا حاضر باطلہ تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا اس کا مقصد ہے اور مقصد کیا ہے کہ یہ میرے لئے پیدا کیا جب یہ میرے لئے پیدا کی ہیں تو کیا جس کے لئے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے وہ بے مقصد پیدا کیا گیا ہوگا کچھ بیر سب جس کے لیے سب کچھ بیدا کیا اس کا پیدا کرنا بے مقصد ہو سکتا ہے کبھی نہیں پھر وہ سوچتا ہے کہ اچھا میرا مقصد کیا ہے قرآن مجید وہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے پھر اس کے بعد انسان پھر غور و فکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا اگر میں نے یہ مقصد اپنا پورا نہ کیا تو مجھے اس کی سزا ملے گی مجھے آگ میں ڈالا جائے گا اس لیے ایک طالب علم دیکھتا ہے اور میں ہمیشہ آپ کو طالب علم کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ ایک طالب علم بڑی مہنس سے اپنے نوٹس تیار کرتا ہے نوٹس تیار کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان نوٹس کی مدد سے وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے یعنی نوٹس تیار کرنے کا ایک مقصد ہے اگر وہ طالب علم امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں ان نوٹس کا کوئی فائدہ ہوا اسے یعنی وہ کہتا ہے کہ ان نوٹس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا تو کیا کرے گا وہ ان نوٹس کو وہ فریم کرا کے رکھ لے گا کیا کرے گا جلا دے گا ہارڑ کے پھینک دے گا یہ پنکھا جو لگا ہے اس کا ایک مقصد ہے آپ کو ہوا دے رہا ہے اگر یہ اپنا مقصد پورا نہ کرے ہوا نہ دے تو آپ اسے یہاں پر ایسی لگا رہنے دیں گے خوبصورتی کیلئے بلکل نہیں آپ اسے کوشش کریں گے ٹھیک نہ آنے کی نہیں ہوتا تو اسے کبھار میں ٹھینک دیں گے تو انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے اپنا مقصد پورا نہ کیا تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا اس لئے وہ کہتا ہے اب ذرا ان آیات تو سنیں نا کہ کیا کہتا ہے ربنا ما خلقتا حضا باطلا تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا سبحانہ کا تو پاک ہے فاکنا عذاب النار پس تمہیں آگ کے عذاب سے بچائے تو یہ غور و فکر ہے اور ان پہ غور و فکر کرنے کے حوالے سے آپ کو بے شمار شعر بھی ملتے ہیں کہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ کس نے پوچھا نا کہ ان اشار سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس کا ان اشار کا میسیج کیا ہے تو انہوں نے کہا جی میسیج کیا ہے یا تو صرف یہ ہے کہ گوڈ مارننگ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے بہرحال یہ اپنے اپنی سوچ ہے تو غور و فکر کی دعوت قرآن مجید بار بار انسان کو دیتا ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم غور و فکر کرتے نہیں ہیں مادہ میں پاس باؤ کاف لام جی کیا بنے گا توقلا توقلا یتوکل توقلا یتوکل توقل اور توقل کے مہنے آپ کو پتہ ہیں ہاں جی توقلا ہمارنگ کرنی ہے آپ نے میں نے توقل کیا ہاں جی کیا کرنے ہیں میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ چھٹے سیخے سے چودمے سیخے تک آپ کے پاس جو ماضی کا پہلا سیخے نا اس کے آخری حرف کو کریں ساکن کیا ہے ہمارے پاس ماضی کا پہلا سیخہ توقلا کیا کرنے ہیں آخری حرف کو کرنے ہیں ساکن اور چھٹے سیخے سے نون زبر نا سے شروع ہو جائیں اور نون زبر نا پہ ختم کرنے نون زبر نا ان مونس نے توقل کیا تا تو نے توقل کیا تو ماں تم دو نے توقل کیا تم تم سب نے توقل کیا تی تو ایک مونس نے توقل کیا تو ماں تم دو مونس نے توقل کیا تن نا تم سب مونس نے توقل کیا تو میں نے توقل کیا اور نا ہم نے توقل کیا تو میں نے توقل کیا تو میں توکل تو توکل تو میں نے توکل کیا میں نے اللہ پر توکل کیا آپ دیکھیں اردو میں آپ پاری سوال کر رہے نا تو عربی میں بھی پر اللہ کی پریپلیشن استعمال ہوگی توکل تو اللہ کتنی پیاری دعا نبی کرسی نے جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوت اللہ جب آپ اللہ پر بھروسہ کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر جس میں بھروسہ کیا ہے آپ اس کے ذمہ ہیں تو آپ کو پیچھے سے کوئی فون آئیں گے نہ مسئلہ مسائل ہوں گے نہ اور کوئی ایسی جنشن ہوگی پس بہت صرف یہ ہے کہ آپ اس میں توقل تو کریں تو بسم اللہ توقل تو اللہ لا حول ولا قوت اللہ لے جب آپ تفاعل اس میں ایک مزید غیر سے یہ فعل اور میں پہلے بھی آج کر چکا ہوں کہ یہ تو آپ جتنا مرضی آپ انہیں ایکزمبر جال ڈال کے مادے کرتے جائیں کرتے جائیں یہ آپ کا اپنا شوق ہے لیکن کونسیپٹ الحمدللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آگیا ہے تو الحمدللہ ہمارے کتنے اب باب ہو گئے جی چار اب باب ہو گئے تو ہم اب اپنا پانچمہ باب جو ہے مزید فی کا وہ شروع کریں تفاعل اس وزن پر استعمال ہونے والے اردو زبان میں الفاظ ذہن میں تکاثر آپ کی صورت تکاثر تفاخر تباتر تغابن اور تلاتم تغامز تناسل ٹھیک ہے ہاں جی تناسب توازن یعنی ہم توازن بولتے ہیں نا تو اصل میں توازن ہوتا ہے تو توازن ہی بگڑ جاتا ہے تو بات آگیا جی تو باب تفاعل ہاں جی تفاعل نام سنتے ہی ماضی اور مزارے کا جو پہلا پہلا سیکھانا چاہئے گی آپ کے ذات میں وہ میں لکھ رہا ہوں ماضی ہے جی تفاعلہ تفاعلہ ہاں جی فا این لام مادے کے تین حروف اس کے بعد زائد حروف آپ کو ملیں گے وہ کتنے اور کون کون سے ہیں دو ہیں تا اور علف تو باب تفاعل میں بھی دو تھے تا اور این کلمہ اور باب تفاعل میں بھی دو ہیں تا اور علف تفاعلہ تفاعلہ اور مزارے ہے اس کا یتفاعلو تفاعلہ یتفاعلو تفاعلہ تفاعلہ تفاعلو تفاعلت تفاعلتا تفاعلنا تفاعلتا تفاعلنا تفاعلتا تفاعلتما تفاعلتم تفاعلتی تفاعلتما تفائلتو تفائلنا یتفائلو تتفائلو تتفائلو اتفائلو نتفائلو یتفائلانی تتفائلانی 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 یتفائلونا یتفائلنا تتفائلونا تتفائلنا تتفائلینا تو بابِ تفاعل پہلی بات تو نوٹ کریں کہ مزاری قطار میں آپ نے یہاں بھی دو تا دیکھیں تو اس میں بھی وہی قائدہ اپلائی ہوگا دو تا میں سے ایک تا کو حضب کرنا جائز ہے آپ گرا سکتے ہیں ڈراؤپ کر سکتے ہیں اب بابِ تفاعل کی خصوصیت اس کو بھی نوٹ پرمالے بابِ تفاعل میں تشارک پایا جاتا ہے ٹھیک بابِ مفالہ میں مشارکت تھی اور اس میں ہے تشارک تشارک کسے کہتے ہیں تشارک اور مشارکت میں فرق یہ بھی آپ کے سامنے آجائے گا مشارکت پہلے سمجھ لیں مشارکت ہم نے کہا تھا کہ مشارکت کہتے ہیں کسی کام میں دو افراد یا دو چیزوں کا شامل ہونا ٹھیک ہے اس میں تشارک میں بھی دو افراد یا دو چیزوں کا شامل ہونا ہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ مفالہ میں یعنی مشارکت میں ایک فائل ہے اور دوسرا مفہول ہے ایک فائل کی حیثیت سے آئے گا اور دوسرا مفہول کی حیثیت سے آئے گا جبکہ تشارک میں دونوں ہی فائل ہوں گے دو پارٹیز ہیں لیکن دونوں ہی فائل کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں مثلا ہم پہلے ہی مادہ کر لیتے ہیں پھر میں بات دی سمجھتا ہوں آپ کو سب سے پہلے اس کی خالی ڈائی جو ہے وہ نکالیں ہاں جی تا آپ کا زائد حرف ماضی میں فا کلمہ الف این اور لام ڈائی خالی بن گئی مزارے میں آئیں اس باب میں بھی دیکھیں آپ کو حرکات ساری اوپر ہی نظر آ رہی ہیں تو یہ دونوں اب آپ کا ایک گروپ آپ بنا سکتے ہیں وہ تین اب آپ کا ایک گروپ ان دو اب آپ کا ایک گروپ ہاں جی مادہ ہے میرے پاس خاص و آدمیم تخاصمہ تخاصمہ یتخاصمو تخاصم باہم لڑنا ٹھیک لڑائی جھگڑا کرنا ایک کا دوسرے ایک ساتھ لڑنا اور اس ساتھ لڑنا ہے کہ دونوں فائل ہے گردان کر لیں گے آپ تخاصمہ تخاصمہ تخاصمو تخاصمت تخاصمتا تخاصمنا اور آگے نا تک ان تک مزارے کی بھی ہو جائے گی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید اور حامد نے ایک دوسرے سے لڑائی کی زید اور حامد نے ایک دوسرے سے لڑائی کی تو ابھی میں کہا جائے گا تخاصمہ زید وحامد ٹھیک ہو گیا یعنی وہ دیکھیں دونوں فائل کے دور پہ آ رہے ہیں اگر وہ مشارکت والا ہوتا تو اس میں ہم کرتے زید کو فائل بنا لیتے اور دوسرے کو محبول بنا لیتے اس میں دونوں ایزے فائل جائے وہ کام کر رہے ہیں تو اس باپ کی یہ خصوصیت ہے تشارک اور تشارک میں میں برس کر چکا ہوں کہ کسی کام میں دو افراد کا یا دو چیزوں کا شامل ہونا اس حیط بار سے کہ دونوں فائل ہو مادہ دیروں میں آپ کو پہلا مادہ ہے یعنی دوسرا مادہ ورکنگ کے حوالے سے دال را اور سین جی کیا بنا تدارسا تدارسا یتدارسو تدارسا یتدارسو تدارس درس کسی کہتے ہیں پڑھنے کو درسا یدرسو پڑھنا تدارسا آپس میں پڑھنا ٹھیک ہے ایک دوسرے کو پڑھنا پڑھانا یعنی پڑھنا پڑھانا آپس میں جو ہے وہ تدارس کہلاتا ہے تو گردان بھی الحمدللہ ہو جائے گی تدارسا تدارسا تدارسو تدارست تدارستا تدارسنا تدارس تا تما ت تی تما تنا تنا یتدارسو علامت مزارے ہٹے گی تتدارسو تتدارسو اتدارسو نتدارسو مصنعہ کی طرف آجے ہیں یتدارسانی علامت مزارے ہٹے گی تتدارسانی 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 جمع میں آجیں یتدارسو اور جمع مونس میں آخری ساکن کر کے نور جو بنا یتدارسنا تتدارسو تتدارسنا تتدارسینا میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی ایک بڑی خوبصورت حدیث کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا ہے وَمَجْتَمَا قَوْمُن فِي بَيْتِن مِمْ بُيُوتِ اللَّهِ اللہ کے گھروں میں سے جب بھی کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہوکے کرتے کہ ہیں یتلونہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ سیغہ پہچاننے ذرا یتدارہ سونہ یتدارہ سونہ جمع مذکر غائب اور یتدارہ سونہ آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں کس کو ہوں اس کو وَيْتَدَارَ سُونَهُ بَيْنَهُمْ آپس میں مزید آپ کہلیں زور ہو گیا وَيْتَدَارَ سُونَهُ بَيْنَهُمْ اور اسے آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سکینت فائل مونس تھا اس لیے نزلت سیکھا لگ گیا سکینت ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھاب لیتی ہے وَحَفَّتْ حَافَافَ حَفَحَفَا حَفُو حَفَّتْ وَحَفَّتْ هُمُ الْمَلَائِكَةْ اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں وَزَكَرَهُمُ اللَّهُ اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فِی مَنْ اِنْدَحْ ان میں جو اس کے پاس ہے وہ کتنی خوش نصیبی والی بات ہے کتنی برکت والی بات ہے کہ قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے لوگ جمع ہو اور ایک تو سکینت نازل ہو سکون یعنی اتنا سکون ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم سو بھی جاتے ہیں پھر رحمت جھاں لیتی ہے فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ ایمان بالغیب ہمارا یقین ہے نبی قسم میں فرمایا کہ یہ بالکل صحیح ہے اور پھر سب سے بڑا انام دیکھیں کہ اللہ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے اپنے فرشتوں میں کہ دیکھو میرے بندے قرآن سیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں جی مادہ ہے میرے پاس با را اور کاف تبارکہ تبارکہ یتبارکو تبارک باب تفاول کی ایک خصوصیت میں نے بتایا یہ نا تشارک لیکن باب تفاول کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے تو یہاں پر تبارکہ یتبارکو کے معنی ہے بہت بابرکت ہونا بہت بابرکت ہونا آپ کا 29 ماہ پارا کہاں سے شروع ہوتا ہے تبارک اللہ بہت بابرکت ہے وہ جو اللہ اس میں محصول ہے اس میں محصول اکیلہ کچھ نہیں کرتا آگے سلائے گا جو کہیں جبنا ہوگا اور جملہ فیلیہ بھی ہو سکتے ہیں اس میں بھی ہو سکتے ہیں تبارک اللہ اب سلہ کیا آرہا ہے بی یدیہی الملکو باہر پہ جر یدیہی مضا مضا فلیہ ملک مجرور جار مجرور ملکے خبر مقدم الملکو مقتدہ موخر مقتدہ موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیاں ہو کر سلہ اللہ کے لئے اللہ ذی اسم محصول اپنے سلہ سے مل کر تبارکہ کے لئے فائل تبارکہ فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو تو تبارک اللہ ذی بی یدیہی الملک بہت باپرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے اسی طرح آپ کی اور صورت صورت الفرکان کیا الفاظ ہے تبارک اللہ ذی نزل الفرکان بہت باپرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے عظم محمد صلی اللہ کتاب نازل فرمائے جی مادہ ہے میرے پاس کاف سا اور را تکاسرا تکاسرا یتکاسرو تکاسر کسرت کسرت میں ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ اسے آگے وہ اسے آگے کسرت تو تکاسرا یتکاسرو تکاسر تکاسر اب یہ مزدر اس نے سوال آیا تھا کہ مزدر ہم جو کر رہے ہیں اسنمال تو ہوتا نہیں تو آج اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں تو ہم نے کپاب افعال میں ایک مادہ کیا تھا الہایل ہی غافل کر دینا تو قرآن مجید میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں الہا کم الہا اس نے غافل کر دیا کم تمہیں اب اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں اتکاسر یہ اب مزدر جو ہے فائل بن کر آگیا اور تم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لئے پیش دے دی الہا کم تکاسر کسرت کی طلب نے یعنی اور اور نے تمہیں غافل کر دیا ہتھا ہتھا یہاں تک زرطم آج یہ زرطم ذرا پہچانے زرطم زرطم ترجمہ ترجمہ نہیں سیگھا پہچانے زرطم زرطم مادہ کیا ہے باپ کون سے وزن دیکھیں کالا کالا کالو کالت کالتا کلنا کلتا کلتما کلتم تو کالا کا مادہ کیا تھا کاف واؤ لام اجوف تو یہ بھی اجوف ہے زا واؤ اور را ٹھیک ہے زارا یزورو کالا یکولو زارا یزورو زارا زارا زارو زارت زارتا زرنا زرطا زرطما زرطم حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ تم نے کبریں جا دیکھی یعنی وہی کہ حدیث ہم نے سنی تھی اب اس نے فرمایا کہ آدم کے بیٹا جون جون بڑا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں ایک لمبی عمر کی طلب اور دوسری مال کی قصر وہی ہے کہ غافل کر دیا تمہیں تکاسر نے اور آجے اور آجے اور آجے یہاں تک کہ کبروں میں جا پہنچے تو اسی طرح فا خا اور را تفاخر یتفاخر تفاخر فخر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا تو ایلمو جان لو اَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَائِبٌ وَلَحْوٌ وَزِيْنَتٌ وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَقَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَابِ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے کھیل اور تماشا ہے زینت ہے پھر کیا ہے ایک دوسرے ایک پر فخر کرنا ہے پھر کیا ہے کسرت کی طلب ہے مال میں اور الاد میں بالکل انسانی زندگی کا نقشہ اللہ تعالی نے پیش کر دیا کہ انسانی زندگی کیا ہے بچہ ہوتا ہے کھیل ہر وقت کھیل کود کھیل کود کھیل کود کھیل کود کوئی ایکٹیویٹی نہیں کھیل 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 کے علاوہ اور کیا ایکٹیویٹی ہے کھیل ابھی کھیل کیایا پھر کھیل میں لگ گیا پہلا ٹائم تو کھیل کت بھی گزر جاتا ہے پھر جو جو بڑا ہوتا ہے تو پھر اسے اپنی فکر ہوتی ہے زینت زینت شیشے کے آگے کھڑے رہنا گھنٹے گھنٹے بیل ہونی تو پہلے شیشے کے آگے سے ہو کے گزرنا داخل ہونا تو شیشے کے آگے سے ہو کے گزرنا کبھی کریس ٹھیک کرنی کبھی کالر ٹھیک کرنا کبھی یہ زینت ہر شخص اس سٹے سے گزرتا ہے پھر مزید ذرا ہوا آگے جاتا ہے پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر تفاخر کہ اب میں آگے سے آگے جوب سٹیٹس آگے لوں اس میں پھر فخر کرنا پھر چیزوں میں فخر کرنا کہ آن جو اس کے پاس یہ سٹیٹس ہے تو میرے پاس یہ سٹیٹس ہونا چاہیے اس کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے پھر جب آخری عمر آتی ہے تو پھر تکاسر کس کی مال کی اور اولاد کی پھر یہ ہوتا ہے یا تو بیٹوں کو ڈسکس کرتا ہے یا اپنے مال کو اپنی جائدات کو ڈسکس کرتا ہے کہ میرے اتنے پلات ہیں فلاں بیٹے کو ایک دے دیا فلاں کو ایک دے دیا فلاں کو ایک دے دیا آرام سے یعنی یہ چیزیں ڈسکس کرتا رہتا ہے تو انسان کی زندگی یہی کچھ ہے اس کے علاوہ کچھ تو باب تفاول میں کچھ مادے ہم نے یہ پھیکیا ہیں اب ایک مادہ غیر سے ہی فیل کا بھی پھیک کر اس باب کو بھی ہم مکمل کرتے ہیں اور میں جو غیر سے ہی فیل کا مادہ پھیک رہا ہوں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا مادہ کونسا ہے مادہ ہے واو سواد اور یا اکٹھے دو حروف اللہ تک ڈال دیئے میں نے تاکہ سارے قواعد اپنائی کر دیئے ہیں ہاں جی تواسہ یا یتواسہ یو ہاں جی دو حروف اللہ جب یہ کٹھے ہو جاتے ہیں کسی غیر سے ہی فیل میں تو اس کو کیا کہتے ہیں لفیف یاد ہے نا لفیف لفیف کی دو اقسام تھی لفیف مفروق اور لفیف مکرون مفروق کسے کہا تھا دونوں حروف اللہ کے درمیان میں فرق آ جائے تو لفیف مفروق اور اگر دونوں حروف اللہ ساس آتا ہوں تو مکرون تو یہ کونسا ہے مفروق فرق آ گیا لفیف مفروق کس کا مجموع ہے مثال پلس ناکس یہی ہے نا دونوں کے قواعد اپلائی ہوتے ہیں تو لین جی مثال میں تو آپ کو پتا ہے کہ صرف سلاسی مجرد میں چند عباب میں وہ چینجز آتی ہیں باقی مزید ہی بھی عباب میں تو کوئی چینج نہیں آئی ایسی ہم نے نہیں دیکھی ہاں ناکس کا قیدہ اپلائی ہوگا حرف اللہ پر حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو علم کی صورت میں لکھ دیا جائے گا واو ہوتا تو پورا علم یا ہے تو چھوٹا علم یعنی تواسا تواسا اور یہاں بھی حرکت پر حرکت ہے پیچھے زبر ہے کھڑی زبر کے طور پر یعنی علم مقصورہ کے طور پر لکھ دیں گے یا تواسا تواسا یا تواسا ایک دوسرے کو وسیعت کرنا ایک دوسرے کو وسیعت کرنا ہاں جی تواسا سے گردان کریں تواسا تواسا یا تواسا یو سیکھا تھا صرف ایک ہی سیکھا کر مہوں گا آپ کو تواسا یو دو حروف علت اکٹھے ہو گئے کیا کرتے تھے مادے کا حرف علت گرا دیتے تھے مادے کا گرا دے پیچھے زبر ہے تو برقرار رہے گا سیکھا تیار ہے کیا بن گیا تواسا انہوں نے وسیعت کی ایک دوسرے کو تواسا بالحق جس چیز کی وسیعت کی جائے وہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ہوا اور تواسا بسبر تو آج الحمدللہ ہماری سوت الاسر بھی مکمل ہوگی ہم نے شروع کیا تھا والاسری قسم ہے زمانے کی ان الانسان لفی خسرن تفصیل سے ہم نے کیا تھا ایسے جب انہ پڑا تھا یہ یقیناً تمام انسان بہت بڑے حسارے میں سوائے ایگزیمٹ کیا اللہ سوائے اللہزین آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ لذین آمنو وآملو سوالی ہاتی اور انہوں نے نیک عمال کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کی تو الحمدللہ دیکھیں پوری صورت ہوگی یعنی باب تفاول کا ہمیں انتظار کرنا پڑا اس صورت مبارکہ کو مکمل کرنے کے لئے انجل الحمدللہ ہمارا باب تفاول مکمل ہو گیا انشاءاللہ ہمارے تین مزید فی عبواب جو ہیں رہ گئے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ اگلے لیکچز میں مکمل کر کے قرآن مجید کا ایک اور اہم پورشن جوہاں شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتے رہے گے اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہہ الا انتا استغفروکا واتوبئی لئے